اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالر امان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امان راج پوتھار جے دوستو کرکٹ ایسا کھیل ہے جس کا ہر کوئی دیوان ہے کیونکہ کرکٹ کھیل یہ ایسا ہے جو مدہوں کو اپنی طرح کھیل لیتے ہیں دوستو آج ہم کرکٹ کے بارے میں بات کریں گے لیکن آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب ٹریڈر ٹی ٹونٹی سٹارٹ ہوا ہی دو سال بعد دو سال بعد دو سال سال میں ورلڈ کپ کا غاز ہو گیا یعنی آج ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے کہ دوہزار سال سے لے کے دوہزار اکیس تک کون سی ٹیم کتنی بات چیمپئن رہی ہے جنہوں نے یہ ٹائٹل اپنے نام کی ہے ٹری ٹونٹی ورلڈ کپ کا تو دوستو ویڈیوز شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں گنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو مل سکے تو پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو ٹی ٹونٹی کا آغاز دوہزار پانچ سے شروع ہو جگا تھا دوہزار پانچ سے کپل جو فورمٹ کھیلا جاتا تھا وہ اڈی آئی کا کھیلا جاتا تھا یعنی پچاب چا ساور کا روز سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ تھی لیکن جیسے جیسے ورک بدلتے گیا شورٹ فورمٹ آتے گیا ٹی ٹونٹی فورمٹ آیا آیا دوہزار پانچ میں دوہزار سات میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آغاز ہو گیا یہ پہلا ورلڈ کپ تھا جس میں ٹیموں نے حصہ لیا اور ساری ٹیم میں کوشش کر رہی تھی کہ ہم یہ پہلا ٹائٹل اپنے نام کرنے کی کوشش کریں لیکن جو فائنلس ٹیم میں تھی وہ پاکستان اور انڈیا روایتی عریف تھی ان دونوں نے فائنل کے لئے کوالیفائی کیا انڈیا نے پہلے بیٹنگ کھیلتے ہوئے ایک سو سامن سن منعجب کے پاکستان نے ایک سو باون رن کی ہے اس طرح یہ پاکستان پانچ سن سے میچ ہار گیا اس سار ورلڈ کپ دو آزانوں میں کھیلا گیا ہے یعنی دو سال بعد اس کی جو فائنلس ٹیمیں تھی ایک بر بھی پاکستان اور اس مرتبہ سیری لنکہ تھی پاکستان دوسری مرتبہ لگا تھا فائنل میں پہنچی تھی لیکن اس بار انہیں محنت کا سلح ملا اور انہیں اکام موقع ملا اس پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سیری لنکہ نے 138 رن چھے گلاڑی آؤٹ ان کے ہوئے تھے جبکہ حدف کے تاکو میں پاکستان نے 139 رن دو گلاڑی آؤٹ تھے تو انہوں نے یہ میچ جیت لیا یہ پاکستان کا وائل ٹی ٹوانٹی فورمیٹ کا ورلڈ کپ ہے جس میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا اس سے پہلے آڈی آئی میں پاکستان کا ورلڈ کپ جیت چکا ہے 1992 کا عمران خان کی قیادت میں اس میں کھیلا گیا یعنی اس کے ایک سال بعد یہ تیسا ایڈیشن تھا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا اس کے جو فائنلس ٹیم میں تھی وہ آسٹریلیا اور انگلینڈ تھی آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو سن تالی چھیک لڑی آوڈ تھے تو عدف کے تاقب میں انگلینڈ نے ایک سوارتالی سن ایک سوارتالی سن بنائے اور انہوں نے یہ پہلا ورلڈ کپ اپنے نام کیا یہ بھی انگلینڈ کا وائلڈ کپ تھا جو انہوں نے ابھی تاک اپنے نام کیا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ تو ہزار مبارہ میں کھیلا گیا یہ ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو سنتیس ان چھیک لڑی آؤٹ تھے ان کے اور جوہ حدف کے تاکب میں ایک سو ایک رن تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے سری لنکا کے اس طرح ویسٹ انڈیز نے بھی یہ پہلے بار یہ کارنا مسر انجام دیا اور وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے فاتح بنے اور ٹرافی اٹھائی دوہزہ چودہ پانچھوان اڈیشن تھا جس میں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کھیلا گیا یہ ایک بار پھر جو فائنل ٹیم میں آئی وہ سری لنکا اور انڈیا کی ٹیم میں مدے مقابل لائیں انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو تیس انچارت کے لڑی آؤٹ تھے سری لنکا کے ایک سو اکتیس ان کا حدف دیا حدف کے تاکو میں سری لنکا ایک سو چونتیس ان بنائے انہوں نے اور ان کے چارت کے لڑی آؤٹ اور اس طرح سے سری لنکا نے بھی پہلے بار دوہزار چودہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں کپ اٹھانے کا عزاز حاصل کیا دوہزار سولہ چھہمہ اڈیشن کھیلا گیا دو فائنلس ٹیموں کے درمیان جو ویسٹن ڈیز اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا یہ دونوں ہی ورلڈ کپ جی چکی تھی ایک ایک بار لیکن دوہزار سولہ میں یہ پہلی بار ایسا ہونا تھا کہ ان دونوں میں سے جو بھی پچپنوں کے لڑی آؤٹ ہو گئے تھے ان کے تو انہوں نے ایک رو چپپن لن کا ٹارکٹ دیا دف کے تاکو میں ویسٹن ڈیز مشکلات کا شکار ان کے پانچ آؤٹ ہو چکے تھے لیکن آخری آور میں انہیں چار چھکوں کی ضرورت تھی تو کارلز بریتھویڈ گریز پر موجود تھے تو انہوں نے چار چھکیں بینسٹوکو لگتار مارے اور ورلڈ کپ جتوا دیا ویسٹن ڈیز کو دوسری بار ابھی تک کی واحد ٹیم ہے جس نے ورلڈ کپ کیریئر میں دو بار ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا اور ٹرافی اٹھائی دو ہزار اکیس یعنی پان تقریبا پان سال بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ساتوں ایڈیشن کھلا گیا فائنلی کچھ دینوں پہلے دو ہزار اکیس ورلڈ کپ کا فائنل کھلا گیا اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اسٹریلیا پہلے بھی فائنل مرلے تک آئی ہے لیکن نیوزی لینڈ اسے پہلے فائنل مرلے میں نہیں آئی ہے ان کا پہلا موقع تھا کہ وہ تاریخ راکم کرتے ورلڈ کپ جی جاتے لیکن ایسا نہ ہوا اسٹریلیا نے یہ ورلڈ کپ جیت لیا دو ہزار اکیس ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیابتی نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے وہ ایک سو باتتر چارج کھلاڑی آؤٹ تھے ان کے اور جب کہ اسٹریلیا نے اسٹریلیا کو 133 رن کا ٹارگٹ تھا انہوں نے یہ سباسانی حاصل کی 18.5 ہوروں میں 133 رن اور ان کے دو کھلاڑی آؤٹ تھے تو یہ اسٹریلیا پہلی بار ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوئی دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ابھی تاکہ کے لئے اتنی پہجل ملیں گے نئی ریکٹ ویڈیو یا کسی اور چیز کے بعد کے مطالق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیلال ابھی تاکہ کے لئے اتنی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ٹیک کیئر